اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو نیو فارمر کے لیے بنا رہا ہوں لیکن مجھے کافی اور کالز کومنٹس لوگوں کے آتے ہیں کہ آپ نیو فارمر کے لیے ویڈیو نہیں بناتے تاکہ ان کو رہنمائی مل سکے تو جو نیو فارمر عذرات ہیں یہ جو اس چینل پر نیو لوگ آئے ہیں تو ان کے لیے سپیشل اور خصوصی ان کو ہدایت ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیجئے گا اس کو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر کافی بہت ضروری اور کافی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ میس کر دیں گے تو آپ کے ساری ویڈیو آپ کے لیے جو ہے نا وہ مفید نہیں ہوگی تو اس لیے اس میں جتنی باتیں ہیں وہ نیو فارمر کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیجئے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا جو بھی پولٹری کے اندر گولڈر مصری کا کام شروع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک یہ بہترین مفید ویڈیو ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جو باتوں پر میں زور دے رہا ہوں وہ کیوں میں دے رہا تھا تو چلیں یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو نیو فارمر جب بھی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے کچھ ایسی باتوں کا یعنی ششوپن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم چھوٹے چوزے سے کام سٹارٹ کریں یا ہم بڑی مرگی سے کام سٹارٹ کریں آج اس ویڈیو میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اب بہت آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے چھوٹا چوزہ ڈالنا ہے یا بڑی مرگی رہ کر کام کو آگے چلانا ہے اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں ان نیو فارمر اور لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ویڈیو کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے گی کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ستر پرسل لوگ مجھے واج کر رہے ہیں پر انہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا صرف تھرٹی پر سبندہ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نانسابی ہے آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور اتنا پیار بھی دیتے ہیں اور جیسے آپ کو مفید ویڈیوز ملتی ہیں جس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح آپ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا جب بھی میری نیو ویڈیو آئے گی اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو باتوں کو غور سے سنیے گا اگر آپ مرگیوں کے کام میں سچ میں پیسے کمانا چاہتے ہیں اور ریگلر کمانا چاہتے ہیں تو شروع دن سے ہی جب بھی آپ مرگیوں کے کام میں آنا چاہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے کہ آپ نے مرگیاں کس مقصد کے لیے رکھنی ہے آپ نے ان مرگیوں کو گوشت کے لیے تیار کرنا ہے یا پھر آپ نے ان سے انڈے لینے ہیں یا پھر آپ نے ان سے فرٹائل انڈے لے کر ان کی بریڈ بڑھانی ہے یا پھر ان کو دو سے تین مار رکھ کر پٹھے یا پٹھیاں تیار کرنی ہیں جب تک آپ کو آپ کا گول یا ٹارگٹ کا پتا نہیں ہوگا آپ کسی بھی کام میں آگے نہیں جا سکیں گے اور آپ کو کوئی پلان نہیں ہوگا تو آپ کو کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ نے آگے کرنا کیا ہے کیونکہ میرے کافی جو دوست ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے نا مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کس کام میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہم نے مرگیاں رکھی ہیں اگر آپ مرگیوں کو کام کر رہے ہیں کس مقصد کلیر کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے میں یہاں ایک بات کلیر کروں گا کہ اگر آپ نے مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے جس کا ٹرینڈ سٹ کیا جاتا ہے جو لوگ اپنا ٹرینڈ سٹ کرتے ہیں وہ اپنا مال سیل کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ہم اور ہم سیرے سے ہی جو ہے نا اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو ان کا ٹرینڈ سٹ ہو رہا ہے بیسیکلی وہ ہماری لالت کے وجہ سے ہی سٹ ہوتا ہے اور آپ نے بھی اسی بسنس میں نہیں ادھنا جس میں ہر بندہ کود رہا ہوگا میری بات آپ سمجھ رہو گے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیسیکلی مارکن میں ٹرینڈ سٹ کیا جاتا ہے وہ ہماری لالت کی وجہ سے سٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے کبھی بھی اس بزنس میں نہیں ادھنا جس میں ہر بندہ کود رہا ہو آپ نے بھی اس کام میں نہیں ادھنا دوسرے نمبر پر ہر اس کام میں جس میں آپ کو لگے کہ آپ اس کام میں پیسے لگائیں گے اور ایک ماہ یا دو ماہ میں آپ کو ڈبل پیسہ ریٹرن ملے گا کیونکہ اس کام کا ٹرینڈ چاہ رہا ہوتا ہے اس ویسے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام میں پیسہ لگاؤں گا اور ایک مہینے یہ دو مہینے کے بعد میں ڈبل سے تری پل پیسہ کماؤں گا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرینڈ صرف آپ کی لالج کے وجہ سے سٹ ہوتا ہے اس سے لالج کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ لانچ کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ رہی ہیں کہ مرگی آپ کو کبھی بھی دو مہت میں ریٹرن نہیں دے گی اٹ لیسٹ بہت جلد سے جلد بھی آپ کو یہ ریٹرن چھے سے ساتھ ماہ میں دے گی اگر آپ نے اس کو فل ٹائم سٹارٹ کنا چاہ رہے ہیں اور کچھ دوست ایسے ہیں جو گولڈر میسری کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو دو ہزار چوزہ ڈالنا ہوگا تب جا کے آپ کو یہ فلاک ریٹرن دے گیا اب جو گولڈر میسری کا خریدنا چاہتے ہیں میں ان تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ایک سال انڈا لے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو گوشت کے لیے سیل کر دیں گے یہ کمرشل لیول پر کرتے ہیں کیونکہ ان کے انڈوں کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور بعد میں ان کو فیڈ کھلا کھلا کر آپ اپنا خرچے ہی بڑھاتے ہیں جو ہماری کمرشل کمرشل بریٹ کی جو لیئر ہوتی ہے وہ دو سال تک انڈا دیتی ہے اور کمرشل بریڈ ہماری ہوتی ہے لیئر مرگی وہ دو سال تک انڈا دیتی ہے پر اس کے لیے بھی ہمیں مرگی کو ایک ماہ کے لیے مرگی کو مولڈنگ پر لگانا ہوتا ہے جس سے مرگی پھر انڈوں کی پروڈکشن اچھی کر دیتی ہے جو فارمر مولڈنگ کرواتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہوں گے اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے اس کام میں آنا ہے آپ نے کیسے آنا ہے اور کونسی جو ہے نسل سے سٹارٹ کرنا ہے اور کونسی سیزن میں سٹارٹ کرنا ہے میں نے اس بارے میں پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے گوش کے لیے کام سٹارٹ کرنا ہے یہ کمرشل لیول پر کرنا ہے تو آپ کے پہلی پیورٹی بریلر ہونی چاہیے اگر آپ گوش کا کام سٹارٹ کرنا چاہیے جس کا سیزن سارا سال ہوتا ہے اور پورا سال اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں صرف ایک پرابلم آتا ہے وہ ہے ایک ہوج اماؤنٹ اس کے لیے ایک بڑا شیڈ ہونا چاہیے اور آپ کو کنٹرول اگر آپ کا کنٹرول شیڈ ہوگا تو آپ کو ایک فائدہ حاصل ہوگا اچھی مینجمنٹ ہوگی اور جب میں اچھی مینجمنٹ ہوگی پرندہ آپ کا اچھا گروت کرے گا تو آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا اور ایک اچھا پرافٹ کما سکیں گے سیکنڈ پر آ جاتے ہیں اگر آپ نے دیسی مرگے کا کام کرنا ہے اور گوشت کے لیے مرگا تیار کرنا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے سردی کی سٹارٹ میں اس کی ڈمانٹ پیک پر ہوتی ہے مرگوں کی یخنی سیل ہوتی ہے مرگوں کا گوشت سیل ہو رہا ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں یہی مشورہ دوں گا مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ گوشت کے پرپس کے لیے کوچوزہ ڈالنا ہے تو آپ آسٹرولوپ یا آر ای آر کوچوزہ ڈالیں کیونکہ ان کے بچوں کا وزن گولڈن مصر کی نسبہ زیادہ جلدی بڑھتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ کو تین منت میں بارہ سو گرم کا وزن کا مرگا مل جائے گا اگر آپ آسٹرولوپ یا آر ای آر کا چوزہ ڈالتے ہیں اور اگر آپ نے گوشت کے لیے تیار کرنا ہے تو پہلے چار ماہ میں ہی میل یعنی مرگا گوشت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر آپ اس مرگے کو کوشش کریں گے تین سے چار ماہ اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ وہ خوراک زیادہ کھائے گا پر وزن نہیں کرے گا جس سے آپ کا نقصان ہوگا تو آپ نے تین سے چار ماہ کے اندر اندر ہی مرگے کو سیل کر دینا ہے اور آپ نے یہ بات خود دیکھ لینی ہے خود دیکھنی ہے کہ آپ نے کون سے سیزن میں چوزہ ڈالنا ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو آ جاتی ہے وہ اکتوبر سے لے کر مارت تک گوش کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ نے چوزہ تیار کرنا ہے کہ آپ سیزن کے اندر چوزہ تیار کریں گا تو آپ کو اچھا ریٹ ملے گا آج کل اس کا سیزن چہر رہا ہے اور آخری جو اس کا فلاک ہوتا ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں وہ جنوری میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں چونکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی جو اب چل رہی ہے تو بعد میں وہ نہیں ہوگی تو مطلق آپ جلائی سے لے کر جنوری تک اس کا چوزہ ڈالیں اس کا چوزہ سہل ہو جاتا ہے تو چلیئے اب بات کرتے ہیں جو دوست اب آپ ان سے انڈا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کھانے کے لیے وہ کس موسم میں چوزہ ڈالیں مئی یا جون میں چوزہ ڈالیں کیونکہ ایک لیر مرگی بننے میں پانچ سے ساڑھے پانچ ماہ لگتے ہیں اور اگر آپ چوزہ ڈالنے میں دیری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیزن سے آؤٹ ہو جائیں گے ایک اچھے ریٹ پر سیل ہوگا حالانکہ آپ چوزہ ڈالیں کے لیے مارس یا آئپرل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کے مرگی کی ڈالوں کی پرڈیکشن پیک پر ہوگی سردی سٹارٹ ہونے سے پہلے سردی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا بیڈ جو ہے نا وہ ڈالے کی پرڈیکشن ہے جو آپ کے بیڈ کی پیک پر ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو انڈوں کے لیے جو سا کوئی کسٹمر ڈھوننا ہوگا اگر آپ جو ہے مئی میں مطلقے اپرل مئی میں بھی اگر آپ انڈے والی مرگی ڈالتے ہیں تو وہ مرگی سردیوں سے پہلے جو تیار ہو جائے گی اور اس کے لیے پرڈیکشن آگو پیک پر ہوگی اس لیے آپ کو جو ہے نا اپنے لیے کسٹمر ڈھوننا ہوگا جو آپ سے انڈا خرید کر لے کیونکہ انڈوں کا جو کسٹمر زیادہ تر وہ سردی میں جو ہے ہوتے ہیں کیونکہ انڈوں کا کام سردی میں پی کر رہا تھا اگر سردی سے پہلے آپ کی مرگی تیار جاتی تو اس کے لیے آپ کو جو کسٹمر ہے وہ ڈھونڈ کے رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا جو انڈا وہ ہے وہ مارکٹ میں سیل ہو سکے اب آتے ہیں اس پینٹ کے در جس کو لوگ بھی نہ سوچ سمجھ مرگی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ کام ہے کہ ہم نے مرگی مرگی سے فٹائل انڈے لینے ہوتے ہیں اور اس میں سے چوزہ نکل آ کر سیل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں مرگی کے چوزوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے میں بھی مرگی خرید دوں گا اور اس کا چوزہ نکلوا کر میں بھی اس کا چوزہ مہنگا سیل کروں گا جبکہ آپ یہ بات صرف صحیح غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا جو آپ مال سیل کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ مال لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو مال سیل کرتے ہیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ایسا کبھی بھی بریڈی کونسیپٹ میں نہیں ہوتا کہ آپ نے مرگیوں سے انڈے لے کر بچے نکلوانے ہیں تو آپ کو بریڈی فلاک تیار کرنا ہوگا اور ہمیں صرف صحیح اس بات کلنی ہوتا ہے کہ ہم بس یہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ آپ اسٹرلوک کی مرگی لے رہے ہیں اور اس کا چوزہ ڈالیں گے اور آرہی آرکہ چوزہ لے رہے ہیں اور اس کا کونسا بریڈر فلاک آپ نے تیار کرنا ہے اور بریڈر فلاک کہاں سے لینا ہے ان چیزوں کا ہمیں قطن پتہ نہیں ہوتا اور کافی دفعہ میں بیڈیز میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بریڈر فلاک کیا ہوتا ہے اور پھر آپ کو بتا دوں کہ بریڈر فلاک کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ اس مقصد کے لیے مرگی تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے چوزہ لینا ہے تو پہلے نمبر پر آپ کے پاس بریڈر فلاک ہونا چاہیے اور آپ کو پیوٹ کیونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو برڈ ہے وہ کوالٹی برڈ ہے کوالٹی برڈ ہوگا تو آپ بریڈر فلاک تیار کر سکیں گے ان کا جو آپس میں بلڈ ریلیشنشپ ہے جو انسا وہ الگ الگ ہونا چاہیے اور آپ کے میل کا بلڈ اچھا ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ لیئر کا انڈہ پندرہ یا بیس کا ہوتا ہے مگر ان کے بریڈر دیکھیں تو ان کی جو ہے ان کی جو لاکت ہوتی ہے جو بریڈر تیار کرنے تک جو خلطہ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے تو ان کی جو بریڈر کی نو سے دس ہزار کا جو سنہ ایک بیس ہوتا ہے کیونکہ وہ بریڈر پر کام کر کے اسے اچھے سے تیار کرتے ہیں جس کے وجہ سے لیئر مرگن کی انڈوں کی پرڈکشن اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہنڈے دیتی ہے تو آپ کو میری بات کا مقصد پتہ لگیا ہوگا کہ جو میں کس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ بریڈر فلاک ہمیشہ جو انسانہ وہ اچھا تیار کریں جب آپ کا بریڈر فلاک جو انسانہ جب آپ اچھا تیار ہوگا تو آپ اسے ایک اچھا فٹائل انڈہ لے سکیں گے اور ایک اچھا چوزہ لے سکیں گے جو آگے جل کر آپ کو فائدہ دے گا تو جو دوستو آپ بریڈر فلاک تیار کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ آگے صرف چکس کا غربار کرنا چاہتے ہیں مرگیوں سے فٹائل انڈہ لے کر ان میں چکس نکلوا کر سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اگست سے لے کر دسمبر جنوری کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ اگست مچودہ ڈالیں گے تو جنوری تک ان کے پاس بریڈر ریڈی ہوگا جس سے فٹائل انڈہ لے کر چکس نکلوا سکتے ہیں کیونکہ پانچ سے چھے ماہ میں بیٹس کراسنگ سٹارٹ کرتا ہے جن سے لوگ گوشت یا انڈے کے لیے چوزہ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے تو مارچ اپریل سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ چھوٹے سیٹ اپ سے سٹارٹ کریں اور پچاس چوزہ سے ان کو بریڈر بنائیں اور بریڈر بنا کر اس سے وہ فٹائل انڈے لیں اور فٹائل انڈوں سے لے کر ان سے بچے نکلوائیں تو وہ پھر آہستہ 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 ان کی بریڈر بڑھتی جائے گی اور وہ ایک اچھے لیبل پر پہنچ جائیں گے جہاں پہ ان کے پاس سے ایک ہوجھ کونٹیٹی میں بریڈر تیار ہو جائیں گے اور آگے وہ پھر انڈے کا کام کر سکتے ہیں اور گوشت کا بھی کام کر سکتے ہیں تو میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا جو نیو فارمر آ رہے ہیں جو اس کام میں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے اندر بتائے گیا ہے کہ اگر آپ نے انڈے کی کاروبار کے لیے مرگی ڈال نہیں ہے تو وہ ایک اچھا بریڈر ہونے چاہیے اس کا جو سر بلٹ ریلیشن ہے وہ آپ نے جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نسل کا آپ نے بلٹ ریلیشن اور میل آپ کی ڈیفرنٹ نسل کیوں تب جا کے آپ کی انڈوں کی پروڈکشن کے لیے جو اس ہے وہ ایک اچھی بریڈ تیار ہوگی دوسرا آپ نے اگر گوشت کے پرپس کے لیے آپ نے مادی ڈال نہیں ہے یا نر ڈالنا ہے مطلب کہ آپ نے گوشت کے پرپس کے لیے جو بھی پریڈ ڈال نہیں ہے تو اس کا بھی اس کے اندر ٹائم مقرر کیا کہ آپ نے میرے تجربے کے مطابق آپ گوشت کے جو ہے نا گوشت کے پرپس کے لیے آر آئی آر یا آسٹر لوپ کا جو ہے نا میل ڈالیں وہ بہت ہی جلد تیار ہوتا ہے گروت کرتا ہے گولڈن مصری کی نسبت اور اگر آپ نے انڈے کے لیے مرگی ڈال نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا انڈے کے پرپس کے لیے جو مرگی تیار کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا جو ٹائم بتایا گیا ہے اس کے اندر اور ٹائم بتانے کے بعد آپ کو میل کے بارے میں بتائے گی کہ تین سے چار مہینے سے زیادہ آپ میل جونس ہے وہ اپنے پاس نہ رکھیں کیونکہ اس کے بعد وہ جو ہے خوراک وہ زیادہ کھاتا ہے پر بزر نہیں بڑھاتا تو ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے اس نئے فارمر کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ چوزہ ڈال لیتے ہیں اس چوزے کی جونسی ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ چوزے جلدی مرنے لگ جاتے ہیں اور ان کا کیا جو اتیاط ہوتی ہیں کیرنگ ہوتی ہیں شروع میں جب بھی آپ چوزہ لیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ ایک گریڈ چوزہ لیں کسی بھی ہیچری سے آپ اگر چوزہ لیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ چوزہ جو ہے ایک گریڈ چوزہ ہے تو ایک گریڈ کا چوزہ آپ کو کیسا پتا چلے گا ایک گریڈ چوزہ کا جو وزن ہے وہ آپ نے کروا لینا ہے وزن جب آپ کروائیں گے تو یہ میں نے کافی ویڈیو میں بزا چکا ہوں کہ ایک گریڈ چوزہ لینے کے لیے جو ہے وہ کتنے گرام کا چوزہ ہونا چاہیے اور اس کا وزن آپ نے کیسا کروانا ہے یہ میں نے پہلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں تو آپ نے ایسا کرنا ہے ویوز کہ آپ نے ایک گرڈ چوزہ لینا ہے اور پھر جب آپ نے چوزہ اگر آپ اپنے فارم پہ لیں اس کے لیے کیا اتحادی تطبیر اختیار کرنے ہیں آپ نے اس کے اتحادی تطبیر کہ جب آپ چوزہ لے کے ہیں اس کے لیے آپ کا جو بستر ہے وہ جو چوزے کا وہ چاول کا چھلکہ آپ نے ڈال دینا ہے اور وہاں پہ آپ کے لیے جو انصار میٹر ہے وہ بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے اور پانی کے برطن جتنے زیادہ ہو سکے وہ رکھیں اور خوراک کے لیے جو انصار چھوٹے برطن ہیں وہ جتنے زیادہ ہو سکے وہ رکھیں کیونکہ ان کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ چوزہ جتنا مطلب زیادہ برطنوں کے باسانی جو برطن تک چوزہ کے رسائی ہوگی اور وہ خوراک کھائیں گے اور وہ گروہ چل دی کریں گے اسی طرح جو چوزوں کے برطن پانی کے وہ ہمیشہ شروع میں چھوٹے استعمال کریں زیادہ بڑے نہ کریں کیونکہ ان سے یہ ہوتا ہے کہ چوزہ پانی میں گلہ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے چوزہ بیمار ہونے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے چوزوں کی اکسیجن کا خیال رکھنا ہے اور جو آپ نے اندر زیادہ حبس نہیں بننے دینی پینٹیلیشن کا نظام آپ نے رکھنا ہے چوزوں کے لیے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے نئے فارمنٹ چوزے کو بند کر دیتے ہیں اور وینٹیلیشن کا خیال نہیں رکھتے تو وینٹیلیشن آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ وینٹیلیشن نہیں ہوگی تو چوزوں میں آنکھوں کی بیماری بہت جلد اثر انداز ہو جائے گی اور پھر میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ جب آپ نے پانی کے برطن خوراک کے برطن چاول کا چلکہ ہمڈیٹی میٹر وینٹیلیشن کا جو ہے ان سب چیزوں کا مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو چوزوں کی خوراک ہے اس کی طرف بے خصوصا دیان دینا ہے آپ نے شروع میں نائن پی ایس خوراک کا استعمال کرنا ہے جس کے جو آپ نے تقریباً دس سے بارہ دن کر لیں یا پندرہ دن کر لیں اس کے بعد آپ نے نو نمبر خوراک سٹرارٹ کروانی ہے اس سے آپ کی چوزوں کی گروت اچھی ہوگی پھر آپ نے چوزوں کے ساتھ انٹی بائٹک کا جو کورس ہے وہ لازمی اپنے چوزوں کو کروانا ہے جب پہلے دن آپ نے فارم پہ چوزے آئے تو آپ کوشش کریں ان کی فلشن پہلے دن کروانے اس سے یہ ہوگا ان کے سارے جو ان سے انفیکشن ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اندر سے جو انڈے کی جو انسی زردی ہوتی ہے جو ان کے انتڑیوں میں ہوتی ہے اور جو فلشنگ کرنے سے وہ نکل آتی ہے اس کے بعد جب چوزہ ہے وہ ایک خوراک کھاتا ہے اس کو خورا لگتی ہے اس کے بعد آپ چوزوں کو انٹی بیٹک کا استعمال کروائیں فلشنگ کے بعد آپ کوشش کریں کہ چوزوں کو جو ہے نا ویٹامن دے ملٹی ویٹامن اور چوزوں کی ویکسین ہے وہ ان ٹائم کیجئے گا آپ اور ویکسین کرنے کے بعد آپ ان کو جو ہے خوراک کا جو ہے ان کے آگے کوشش کریں ہارٹ ٹائم مطلب کہ ساتھ سے دا سنے تو چوزوں کے آگے خوراک ختم نہیں چاہیے جتنا چوزہ خوراک کھائے گا اتنا چوزہ گروت کرے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پھر آپ نے جہاں پہ جو چوزوں کا جو بستر ہوگا وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کوئی چوہے بغیرہ نہ آئیں کوئی اگر آپ فارم کے اوپر چوزہ پال رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کوئی جو چوزیں چوزیں جہاں پہ رکھیں وہاں پہ چوہے یا کوئی اور سام بغیرہ یا ایسی چیزوں کا مطلب کہ نہ ہوں تو آپ نے ان کو بستر کو چیک کرنا ہے اور کوشش کیجے وہاں پہ خٹمل وغیرہ نہ ہوں خٹمل جو ان سے ہوتے ہیں چچڑ خٹمل وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی جو پرندوں کے لئے بہت نقصان دیتے ہیں ان کے لئے بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں یہ چچڑ اور چچڑوں کے لئے جو اسی ہے وہ سپریے آپ کو مل جائے گی جو ان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویٹرنی سٹور ہیں یہاں سے آپ کو ان کی سپریے مل جائے گی فارملین جو ان کا سپریے کریں جراسیم کشی کے لئے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب آپ چوزوں کا بستر تیار کریں گے ان سے پہلے آپ نے یہ کر لینے گی مطلب کہ جب چوزوں کا آپ بستر تیار کریں گے تو اس سے پہلے یہ فارملین کا سپریے کریں یہ چیچنوں کا سپریے کریں چونہ مارے ہیں یہ سب آپ نے فارم کے آئٹ سے چونہ مارے ہیں اس کے بعد آپ چوزوں کی بستر تیار کریں مطلب کہ چاول کا چھلکہ پھینکیں اس کے بعد اپنے پانی کے برطن پورے کریں خوراک کے برطن پورے کریں اس کے بعد ہمیڈیٹی میٹر رکھیں اس کے بعد آپ اگر سردین کو موسمت تو پرندوں کی جو انسی ہے ہیٹ پوری کرنے کے لئے ٹمپریچر برقرار کرنے کے لئے آپ اس کی بھٹی کا انتظام کریں اور لکھنیاں لائیں اس کا انتظام کریں تو اس کے لئے کیونکہ رات کے ٹائم جو چوزوں کا ٹمپریچر ہے وہ کافی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں رات کو جو سے چار سے پانچ کھانٹے بھٹی بھی جلانا پڑتی ہے اور اگر دن میں موسم سردیوں میں اچھا ہے نہیں یہ ٹھانڈ ہے تو ہمیں دن میں بھی چوزوں کے لئے بھٹی جلانی پڑتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا رہا ہوں نیو فارمر کے لئے کیونکہ چوزہ کے چوزہ ڈالتے ہیں جو فارمر تو وہ گلتیاں کرتے ہیں جس کے ویسے چوزہ کے موٹیلٹی ہوتی ہے اور کافی جو علموات ہو جاتی ہے پھر اگر آپ گرمی میں چوزہ ڈال رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جہاں چوزہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے اس جگہ پہ چوزہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ صبح سے لے کے شام تک نارمال ہونے سے یہ نہ ہو کہ آپ کا دن کے وقت چوزہ کا ٹمپریچر انتالیس چالیس ہو جائے اکتالیس ہو جائے اور رات کو بتیس تیس تیس چوزہ کا ٹمپریچر ہو جائے اس سے فرق کیا ہوتا ہے کہ چوزہ کی جو انسی خوراک کا جو حازمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مطلب کہ چوزہ کا جو اندرونی ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دن میں اور رات کو کم ہونے کے ان کے وہ ہیٹ ہو جاتی ہے جس کی بسے ان کے خوراک حازم نہیں ہوتی اور ان کی بینٹ باند ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں یہ مجھے مسائل درپیش آئے تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے نیو فارمن کو نہیں پتا ہوتا سٹارٹنگ میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے تو اوور ہیٹ ہونے میں زیادہ ٹمپریچر ہونے کے وجہ سے بھی چوزہ جو سینا ڈی ہائیڈریڈ ہو جاتا ہے اور وہ ٹانگوں سے لاغر ہو جاتا ہے اور ہم سمیتے ہیں کہ چوزہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسی حالت میں آپ چوزہ کوئے ٹمپریچر کم ہونے کے جو سے بھی چوزہ لاغر ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹمپریچر ہونے کے جوزہ لاغر ہو جاتا ہے اسی لیے آپ ٹمپریچر کا جو تناسب ہے وہ اکتیس سے لے کے چونتیس کے درمیان آپ رکھیں اسے آپ کا چوزہ بہتر ہی رہے گا ملٹی بیٹرمنگ کا چوزہ کے لیے استعمال لازمی کریں اور جیسے ہی جب ساری چیزیں میں نے بتائی ہے جو آپ کر لیں تو پھر آپ ویکسین کریں آپ ساتھویں دن کر لیں ویکسین کچھ لوگ پہلے دن ویکسین کر لیتے ہیں فلیشنگ کروانے کے بعد تو آپ ساتھویں دن اگر فلیشنگ کروالیں گے ساتھویں دن آپ ویکسینگ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا فلیشنگ پہلے دن آپ کریں تو اس کے بعد پھر آپ گنبوروں کی ویکسین کروائیں کیونکہ ویکسین آپ ٹائم پر کروائیں گے اس سے آپ کا فائدہ ہوگی فلاغ آپ کا ایکٹیو لے گا تو پھر آپ اس کے بعد جو باقی ویکسین وہ بھی کر لیں تو اس سے آپ کے فائدہ کیونکہ ہم اتنا لاکھ خور پہ لگا کے چوزہ لے کے آتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ویکسین کا جو عمل اس کی دفعہ ہم کافی لاپروائی کرتے ہیں تو اس پہ لاپروائی نہ کریں وہ فارم پہ تو آپ اس کی چونچ بھی چودہ سے پندر سترہ دن اس کی چونچ کٹوائیں اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو چوزے ہوتے ہیں وہ جیسی سترہ سے لے کے بیسویں دن تک پہنچتے ہیں یا پچیسویں دن تک یا تیسویں دن کو اگر ان کی چونچ نہیں کٹوائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو کٹنے لگ جاتے ہیں کٹنے کا مقصد ہے دوسرے چوزوں کی وینٹ والی جگہ پہ چوچے مار مار کے زخمی کرتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سی فارمر کا نقصان ہوا ہے اکثر اوقات تو ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی ایسی حالت میں اگر آپ نئے فارمر آپ کو نئی چیز کا انداز ہے تو اگر ایسا کام ہوتا ہے تو اپنے چوزوں کو فورا پانی کے اندر نمک میں نمک ڈال کے دیں اور اس کے مقدار زیادہ نہ ہو تھوڑی مقدار میں نمک ڈالیں اور یہ یہ ہے کہ آپ ساتھ سے آٹھ لیٹر میں ایک چمچہ نمک ڈال لیں جس سے آپ کے چوز وقت پر کنٹرول ہو جائیں گے اور بعد میں آپ کوشش کریں کہ چوزوں کو جو ہے نا ان کی چونج ان ٹائم پر دوالیں نہیں تو وہ پھر دوبارہ سے کار لیں تو ویوز نئے فارمر کے لیے میرے خیال میں میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں جو کمرشل لیول فارمنگ کے اندر اور گھرلو فارمنگ کے اندر ہوتی ہیں تو میں نے ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھ دی ہے اور آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ کس طرح چھوٹے ون سے چوزہ پالتے ہیں اس کی ویکسین ہوتی ہیں کیا لمبی اور لیند ویڈی بنانے کا مقصد یہ ہے جو نئے فارمنگ آئے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کو پتہ لگ جیگا کہ جو ہم چوزہ ڈالتے ہیں اس کے لئے کیا تیت تدبیر اختیار کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے چوزے کو پالیں گے تو ساری چیزوں کو مددہ نہ سر گے تو انشاء اللہ آپ کا جو فلاق ہے وہ بہت اچھا گروہ کرے گا اور اگر کوئی بات ہے وہ پوچھ نہیں ہو آپ کوئی بیماری کے والے سے کچھ بھی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نمبر دے رہا ہوں آپ اس پر مجھے بات سپ کر سکتے ہیں کال میں نہیں اٹھا سکوں گا آپ مجھے بات سپ کر دے جی گا تا کہ میں آپ کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا تو ویوز ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کریں کومنٹس میں بتائیں اگر آپ کو اور چیز پوچھ نہیں ہے آپ کو میں بتا سکوں گا اور آپ کے سب ویوز انجوز سے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے لئے اس سے زیادہ مفید ہو سکتی ہے تو ویوز دعاوں میں یاد رکھے گئے تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیار رکھے جگہ